کہ والا حضر بریل بی رحمت اللہ تعالیٰ نے بار کڑے تھے دروازے پہ تو ایک شخص آگیا مانگنے والا اس نے کہا آل حضر فاظر بریل بی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہاں تو آپ دعصر پہ دے بھلنا میں آپ کا مکان اولٹ دوگا والا حضر فرمانے لگے تو دس کے بیس مان پر مکان اولٹنے والی بات غیر شریع ہے تو بلیک میل کر کے خیرات لینے آیا ہے یہ کیا طریقہ ہوا ان دس کے بیس مکان نے کہا جی میں نے اولٹ دینی لی اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی کی کیا آل حضر کے چھوٹے سہزادے چھت پہ گیر رہے تھے حضر مفتی آزمین مولانا مصطفی آزا خان صاحب ہم شبیع ہیں غوث رہا تھا اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا ساکھ روڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے وہ چھوٹے تھے ابھی چار پانک سام عمرتی تو دوسرے منظر کی اوپر والی چھت پہ کھیر لیتے جب کہا نہ کہ میں نہیں تلے پیسے دیتا تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے پسلہ اور وہ اندر گر گئے اب دوسری منظر سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں فاضل عبریلویر احمد اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ ہو جائے دیکھا نا بچہ گر گیا ہے بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ ولاد آدمی کو بزدل کر دیتی لیکن آل حضرت فاضل عبریلویر فرمانے لگے اممہ میرا بیٹا گر گیا ہے میں تو اندر بھی نہیں آیا ہوں سے دیکھنے یہ میرا ایک ہوتر ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کرتا ہوں پر میں اس کی خلط بات ماننے کو تیار یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے عرض کی اپا جی میں اوپر والی چھاٹ سے کھراؤں میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی اقایت کی مضبوطی حسن ہے اس حسن کو قائم ہے فلاں کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا ہر چوتھے آدمے کو کالا جادو ہو گئے ہر پانچہ آدمی آگے کہتا ہے اور بڑا کام چل رہا ہے آملوں کا انہوں نے تو اپنے بورٹ پہ وہ بیماریاں لکھوا دیا جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کا بھی وہ علاج کراتے خدا کا خوف کلے اتنا تو نہیں جادو آسان کے سب ہی کو ہو گیا ہے اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گیر گیا ہے چلو تو کالا گیا ہے لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے فاضلِ بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمی حضرت رحمت اللہ نے فرمانے لگے تم کہتا تھا بکاروں رٹ دوں گا یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسی سمجھتے ایسی سمجھتے حد ہو گئی ہے بھئی کہتے تیرے سینے میں کہ جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ کالی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے اگر اس کے اندر ہی شہ کوئی نہیں تو شہ پھر آئے گی کہاں سے سنا اور یاد رکھنا آلہ حضرت نے جوتا اُلٹا پر میں تو کہتا تو مکام اُلٹ دوں گا تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا آئے اٹسیٹ تے پکڑا کوار گندہ لسی اور بھی بھوٹیاں جانتے یہ کہنا سیدھا تیرا پتہ جلے تیری فقیری کی سمجھ جائے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں پہ اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے دفت پہ نکالیں فرما یہ پیسے لے جا اور آج کے بعد جس سے مانگنا پر پناہ فقر دکھا کے مانگنا کسی کو بلیک میل نہ کرنا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا سب سے پہلا بروسہ اپنے رم کی ذات پہ